ایسے کون سے حرام ہے جسے اسلام دھرم کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ جانے ان جانے میں کر دیتے ہیں دوستوں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تب بھی آپ نے کبھی نہ کبھی حرام شبد تو سنا ہی ہوگا یہ ٹھیک اسی طرح ہے جب ہندو دھرم میں کوئی چیز دھرم کا خلاف ہوتی ہے تو اسے پاپ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح اسلام دھرم کے خلاف ہونے والی چیز کو حرام کہتے ہیں ویسے تو اسلام دھرم کے ادکتر لوگ قرآن پاک میں لکھی باتوں کو ہی اپنے زندگی کا نیم مان کر چلتے ہیں لیکن کچھ لوگ کئی بار انجانے میں ایسے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو حرام مانی جاتی ہے اور آج ہم اسلام دھرم میں مانے جانے والے کچھ ایسے حرام کے بارے میں بات کریں گے بس ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں میسٹر ایٹنگ یور وائف دوستوں اسلام دھرم ہو یا پھر کوئی اور دھرم ہو مئلاؤں پر اتی اچار کرنا غلط ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اسلام دھرم میں اپنی بیویوں کے ساتھ برا برطاو کرنا حرام مانا جاتا ہے پیغمبر محمد کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی بیوی کا سبسکرائب دوست بن کر رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کبھی بھی برا برطاو نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کچھ آدمی اس بات کو نظر انداز کر کے نہ صرف اپنی بیویوں کے ساتھ برا برطاو کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جو کی سرسر غلط ہے اور اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوتی اگر آپ اسلام دھرم کو ماننے والے سچے مسلمان ہیں یا پھر کسی بھی دھرم کو ماننے والے ایک سچے انسان ہیں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ برا برطاو مت کیجئے ٹیٹوز ہاں ہمیں پتا ہے آج کے زمانے میں ٹیٹو کروانا بلکل نارمل بات ہے اور لوگ اسے بہت کول سمجھتے ہیں لیکن اسلام دھرم میں اسے کول نہیں بلکہ حرام مانا جاتا ہے جہاں دوستو اسلام دھرم کے انسار اگر کوئی انسان ٹیٹو کرواتا ہے تو اسے اور جس کے لئے کروایا گیا ہے اس کو اللہ کے غصے کا شکار ہونا پڑتا ہے صرف اتنا ہی نہیں جو انسان اپنے آپ کو سندر دکھانے کے لئے پلاسٹک سرجری یا دوسرے بیوٹیفیکیشن کرواتا ہے وہ بھی حرام میں شامل ہے کیونکہ اسلام دھرم کا ہی ماننا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے حساب سے بنایا ہے اور اگر اللہ کی بنائے ہوئی چیز کو انسان بدلنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے اس لئے اگر آپ بھی ایک سچے مسلم ہے تو اوپر والے دوارہ دی گئی زندگی کو تہہ دل سے سوئکار کیجئے نہ کہ اس میں بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں اب اس حرام کو تو بہت سے مسلم کرتے ہیں وہ بھی اس پر کبھی دھیان نہیں دیتے اصل میں دوستوں قرآن میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے علاوہ کسی کے ساتھ سمبند بنانا یا پھر شادی کے بینا کسی کے ساتھ شارعرک سمبند بنانا دونوں ہی حرام مانا گیا ہے حالانکہ شاید ہی کوئی اس بات کو سوچتا ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اسلام دھرم میں دو شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے جس کے چکر میں وہ اپنی شادی سے الگ بھی کئی سارے افیر چلاتے ہیں اور بینا شادی کے سمبند بنانے والے لوگوں کی بھی سوچی بہت لمبی ہے جہاں لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے دھرم کے خلاف ہے یہ سب وہ بس لگاتار سب ترہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور ان کے سبھی کام حرام میں شامل ہوتے ہیں جس کا حساب کتاب انہیں اپنی زندگی کے بات چکانا ہی پڑتا ہے دوستوں انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو شراب پینا غلط مانا جاتا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان اپنا ہوش کھو بیڑتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے اسے خود نہیں پتا چلتا اس لئے اسلام دھرم میں شراب سے دور رہنے کی سخت ہدایت دید گئی ہے اسلام دھرم کی سب سے پاک کتاب قرآن میں کہا گیا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور صرف چرابی کیوں ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں لے جاتی ہے اس کا سیون کرنا حرام مانا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد انسان اکثر وہ کر جاتا ہے جو ہوش میں کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا جیتا جاگتا ہو دھاران آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لوگ شراب پی کر گالی گلوچ اور مار پیٹی شروع کر دیتے ہیں جو سرہ سر غلط ہے اور ان سب کی جڑ شراب گانجہ بھانگ جیسے نشے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کے حصتیتوں سے دور لے جاتے ہیں اس لئے اسلام دھرم بھی اس طرح کے نشے والے پدارت کا سیون کرنے سے منہ کرتا ہے یہ بات تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ اوپر والا اپنے سبھی بچوں کو برابر سمجھتا ہے پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب یہی وجہ کہ اسلام دھرم میں بیاز پر پیسے لینا اور دینا دونوں ہی حرام مانا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے بیاز پر پیسے لیتے ہیں تو آپ اس کے ایکچول اماؤنٹ سے کہیں زیادہ پیسے ادا کرتے ہیں اور یہ چیز غریب انسان کو اور زیادہ غریب بناتی ہے اس لئے کبھی بھی بیاز پر نہ ہی پیسے دینے چاہیے نہ ہی لینے چاہیے اگر آپ چاہے تو ضرورت پر کسی کو کچھ سمجھ کے لیے پیسے دے سکتے ہیں پھر اس سمجھ ہونے پر آپ واپس پیسے لے سکتے ہیں اس سے سامنے والے کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ اسلام دھرم کے خلاف بھی نہیں جائیں گے اور پیسے لینے والوں کو تو اللہ ویسے ہی صاف ہدایہ دیتے ہیں کہ آپ کم کھا لیں لیکن کسی سے ادھار مانگ کر کھانا غلط ہے کیونکہ بیاج پر پیسوں کا سودہ کر کے آپ اللہ کی نظر میں گناہگار ثابت ہوتے ہیں دوستو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دھرم میں جانوروں کو کٹ کر کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کہ سچ بھی ہے لیکن شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کسی بھی جانور کو غلط طریقے سے مارا جائے تو وہ حرام میں شامل ہوتا ہے جانوروں کو مار کر کھانے کا صحیح طریقہ ہے کہ انہیں مارنے سے پہلے اللہ کا نام لے اگر آپ اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو مارتے ہیں تو وہ جانور اللہ کو سمرپت ہو جاتا ہے اور پھر اس جانور کی ہتیاں مارنے والے پر نہیں چڑتی لیکن اگر کوئی بنا اللہ کا نام لے جانور کو مارتا ہے پھر چاہے وہ اسے کھانے کے لیے مارے یا کسی اور وجہ سے مارے اس طرح کی کام حرام کہلاتے ہیں پر اکثر لوگ جانور کو مارنے سے پہلے اللہ کا نام لے نہ بھول جاتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے اب اس بارے میں تو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ اسلام دھرم میں سور کو کھانا حرام مانا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم سور کو اللہ کا نام لے کر ماریں گے تو اس کا میٹ کھانا حرام نہیں ہوگا پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے سور کو آپ اللہ کا نام لے کر ماریں گے تب بھی اسے کھانا حرام ہی سمجھا جائے گا اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سور ایک بہت خراب کیریکٹر کا جانور ہوتا ہے جو کچھ بھی کھا سکتا ہے کبھی بھی کھا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ بھوکا ہے تو اس کے سامنے کسی بھی جانور کا مل پڑا ہے تو سور اسے کھانے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے اب آپ خود ہی سوچیں اس طرح کہ جانور کو کھانے سے بھلا ہماری شریر کو کیسے فائدہ ہوگا اس لئے قرآن میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سور جیسے جانور کو کبھی نہیں کھانا چاہیے حالکہ اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سور کا میٹ کھانے سے کئی پرکار کی بیماریاں ہوتی ہے اس لئے بھی آپ کو سور کا میٹ نہیں کھانا چاہیے سیوسائیڈ دوستو سیوسائیڈ کرنا آج کے سمیں میں کرائم سمجھا جاتا ہے اور ایسا کرنے والوں کو سزا بھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسلام دھرم کے نظریے سے دیکھیں تو اسے آج سے کئی سالوں پہلے ہی حرام قرار دے دیا گیا جس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والے نے ہر ایک انسان کو اس دنیا میں زندگی جینے کے لئے بھیجائے نہ کہ اپنے خود کی زندگی سے تنگ آ کر آتماتیا کرنے کے لئے ایسے میں جو کوئی بھی انسان سیوسائیڈ کرتا ہے وہ پاپی سمجھا جاتا ہے کیونکہ سیوسائیڈ کرنا حرام ہے اور اگر آپ سیوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں تب تو جیل کی روٹی کھانے کے لئے تیار ہو جائیے اس لئے جب تک ایشوار اور اللہ چاہتا ہے تب تک کھل کر زندگی جینے چاہیے نہ کہ زندگی سے ہار مان کر خود کو ختم کر دینا چاہیے اب شاید ہی کسی کو اس حرام کے برم پتا ہو آپ نے بہت کم ہی ایسے آرٹس دیکھے ہوں گے جو اسلام دھرم کو مانتے ہیں جس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دھرم میں مورتی یا پھر تصویر بنانا حرام سمجھا جاتا ہے خاص کر کے جب بات پیغمبروں کی ہوتی ہے کسی بھی پیغمبر کی مورتی یا تصویر کو بلکل بھی نہیں بنانا چاہیے اور اس کے بارے میں حدیث میں لکھا بھی گیا ہے کہ جو لوگ تصویریں اور مورتی بناتے ہیں انہیں قیامت کے وقت اوپر والے کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اب بہت سے مسلمان ہماری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ جب کوئی اپنے پارٹنر کو اللہ کا درجہ دیتا ہے تو یہ اسلام دھرم کا سب سے بڑا حرام ہوتا ہے خود پیغمبر محمد نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر کا درجہ دینا اسلام دھرم کا سب سے بڑا حرام ہے یعنی کہ اگر صاف شبدوں میں کہیں تو اسلام دھرم یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جگہ صرف اور صرف اللہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ جتنا بڑا درجہ نہیں لے سکتا لیکن لوگ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو اپنے اللہ سے بھی اوپر رکھتے ہیں جس کا خامیازہ انہیں بعد میں بغتنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھے اسلام دھرم کے کچھ ایسے حرام جو اکثر اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ کر بیٹھتے ہیں اب آپ ان میں سے کن کن حرام کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے کومنٹ میں بتائیے اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے